امدہو و نسلے علی رسول کریم اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی عمری و اولو لقدتم من لسانی یفقہ قولی آمین صدق اللہ لذیم آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ آپ کو دل کی گھرائیوں سے پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہت شکریہ ایسے ہی جاندار جواب چاہیے کیونکہ محفل کو گرم کرنے کے لیے دوستوں کی جو داد و تحسین ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے آج کی اس تقریب کا انعقاد بزم سخن کے لیے بھی عزاز کی بات ہے دراصل یہ بڑا طویل قصہ ہے لیکن مختصر اس لیے کروں گا کہ وقت کی قلت بھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام کی جو خوبصورتی ہے اور حسن وہ برقرار ہے میں نے دوہزار سولہ میں اپنا پہلا پروگرام جب اسلام چلال اردو سے کیا پہلا لائف شو تھا تو اس میں جو پہلی کال بجی وہ میرے لیے ہمیشہ کیونکہ اس کے بعد ہزاروں کالز بھی آ جائیں تو وہ کالز کی جو اہمیت ہے وہ آج تک رہے گی اور وہ فرخندہ بہن کی کال تھی میں اپنے لیے ان کو مشعل رہا اس لیے سمجھتا ہوں کہ پہلے دن سے آج تک انہوں نے میرے ٹی وی پروگرام میں شرکت نہیں کی ان کی مجبوری رہی دور رہا ٹریول آنا مسئلہ مسائل رہے لیکن میرے مشاعروں میں شریک ہوئی ہیں لیکن میرے لیے فقر اور عزاز کی بات یہ تھی کہ ان کی کال آئی اور اس کے بعد ان سے جب میری بات چیت ہوئی ان کی کتابیں مجھ تک پہنچی انہوں نے جس طرح مجھے گائٹ کیا جس طرح انہوں نے مجھے بتایا اس کے بعد بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ انیس سو اسی سے ان کا جو سفر شروع ہوا اور وہ شہر اقبال سے آلکورٹ سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا لکھنے کا کام شروع کیا اور بڑی خاموشی سے کسی کو زیادہ شہرت کی تمنہ ہوتی ہے کسی کو زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ پڑھا جائے زیادہ لکھا جائے زیادہ اس کے بارے میں بات کی جائے لیکن یہ فرخندہ رزوی کی میں نے خوبی دیکھی کہ ان کے اندر یہ بات اور یہ کمال موجود ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ میں صرف اپنا کام کروں اور کام سے پہچانے جاؤں ایک دفعہ بربور تعلیاں ان کے لئے ضرور اس میں ہونی چاہیے اس سے پہلے لگ بگ ان کی آٹھ کتابیں آ چکی ہیں یہ تخلیق خندہ جو ہے یہ اصل میں مختلف کتابوں میں جو ان کے چار حصے ہیں اس کتاب کے اس میں مختلف مزامین بھی ہیں مختلف ان کے اوپر لکھے ہوئے مزامین بھی ہیں جو انہوں نے مختلف مزامین لکھے ہیں وہ بھی ہیں پھر ان کا ایک اور پہلو تنز و مزا کے حوالے سے ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے اس میں ایک بڑی خوبی جو مجھے نظر آئی اس کتاب میں عبدالی بیک صاحب کہ اس کتاب کا انتصاب انہوں نے جو ہے اپنے دامات عاطف مرزا کے نام کیا ہے اس کے علاوہ نواس زکریہ مرزا اور نواسی ایمان زبیدہ مرزا کے نام بھی ہے تو ایک دفعہ ان کے لئے بھرپور تعلیہ ہوں اور انہوں نے احتمام یہ کیا کہ اس کی صدارت جو ہے مرزا عبدالی بیک کے سپرد کر دی اور نظامت مرزا سحیل زرار بیک کے سپرد کر دی تو ایک دفعہ سارے مغلوں کو انہوں نے جو ہے یہ سماللہ کی ذمہ داری دے دی اس تقریب کی تو اپنے سب یار کام کر رہے اور ہم ہیں کے نام کر رہے تو سچویشن تو یہی ہے انیس سو اسی سے جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو جب میری ان سے پہلی دفعہ بات ہوئی تو میں نے ان کو کہا ڈاکٹر فرخندہ رزوی تو انہوں نے کہا نہیں میرا نام کیا گیا ڈاکٹر نہیں لگتا میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں نے کہا اچھا مجھے ایسا لگا اتنی گفتگو اتنی کتابیں اور اس کے بعد آپ سے اتنی باتیں ہوں تو میں سمجھا کہ شاید آپ بھی پی ایش ڈی ہوں گی آج کل بہت سے لوگ پی ایش ڈی ہو جاتے ہیں ہونا پڑ جاتا ہے مجبوری بھی ہوتی ہے لوگوں کی لیکن ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت لوگ پی ایش ڈی ہو جاتے ہیں لیکن خصوصیت جو یہ تھی وہ یہ تھی کہ انہی کے اپنے شہر میں دو بچیوں نے سیالکورٹ میں ان کے اوپر ایمفل اور پی ایش ڈی کے مقالوں کے لئے کام شروع کیا اور الحمدللہ وہ کامیاب ہوئی ہیں تو اس پر بھی ایک دفعہ بھرپور تعلیہ ہونی چاہیے اب جو ان کی کتاب ہے تقلیل خندہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کی آٹھویں کتاب ہے اس میں تفسر تذیع اور تنزو مزا سب کچھ شامل ہے لیکن اس میں معاشرے کے دکھوں کو نسائی جذبوں میں رچا بسا کر پیش کرنا جو ہے وہ ان کا خاصہ ہے جس طرح انہوں نے اس کو پیش کیا ہے وہ کچھ یہی جانتی ہیں اور پچھلے بیالیس برس میں ہر صاف گو اور سچے لکھاری کی طرح انہیں بھی منتظر سب میرے زوال کے ہیں میرے اہباب بھی کمال کے ہیں یہ سیچویشن کا سامنا ان کو بہت رہا اور رہنا بھی پڑے گا لیکن اس کا جس برملہ اور سچا نفاست اور تہذیب میں گناہ ہوا اظہار ان کی تحریروں میں جا وجا نظر آتا ہے اس کا انہوں نے خندہ نے بڑی خندہ پیشانی سے جواب دیا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے تو بس میں تو چاہوں گا کہ ان کی کتاب پر بہت بات ہو بہت کچھ ہو اس کتاب کے علاوہ بھی جو کچھ ان کا کام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بوڑ دیوار پر ایک تفصیلی بوڑ لگا ہے سامنے بھی لگا ہے یہ سب ان کے بچوں کی ان کے بچوں کی محنت ہے اور بچوں کی محنت ماں کی تربیت کا حصہ ہوتی ہے اگر ماں کی تربیت نہ ہوتی تو آج یہ پوسٹرز ہمیں یہاں نظر نہ ہو رہے ہوتے اس لئے ان کے بچوں کے لئے بھی ایک دفعہ بھرپور دالیا ہو جائیں گے اس محول میں رہتے ہوئے اردو کو اس طرح اپنے سینے سے لگا کر چلنا اس طرح اس کی آبیاری کرنا اس کے فروغ کے لئے کام کرنا یہ انہی کا خاصہ ہے ریڈنگ جیسے علاقے میں بیٹھ کر چالیس برس ان کو اس فیلڈ میں ہوگا تقریباً اٹھائیس برس سے ریڈنگ میں رہ رہی ہیں اور ریڈنگ کے لوگوں کے لئے یہ اردو کی بھی خدمت کر رہی ہیں اور امامی خدمت میں بھی پیش پیش ہیں تو آج ان کی اس کتاب کی تقریب رونمائی بھی ہے اس پر بھی بات ہوگی مختصر گفتگو بھی ہوگی ہمارے درمیان بہت اچھے اچھے مہمان موجود ہیں دور اور قریب سے تشریف لائے ہیں منجسٹر سے بھی نقبانہ کول شیخ صاحبہ آئی ہیں اور بھی ہمارے کچھ عباب تشریف لارہے ہیں کچھ عباب کو اور آنا تھا لیکن مجبوری کے دہت وہ نہیں آسکے اس کا جو اگلا حصہ انشاءاللہ وہ مشاعرہ کا ہے اور آپ سب کو یہ کتاب یہاں موجود بھی ہے آپ اس کو لے بھی سکتے ہیں اور میں درخواست کروں گا کہ اس کتاب کے جو ابتدائی دو مزامین ہیں وہ آپ سب ضرور پڑھئے گا جس میں ایک تو اصول و ضوابط ہے اور دوسرا ہے مشاعر تعلقات عامہ کی بھیڑ چڑھ گئے اب یہ بہت حساس موضوع ہے اس پر تو صدر صاحبی تفسرہ فرمائیں گے اور صدر صاحب سے درخواست ہوگی آخر میں جب وہ اس پر بات رکھے تو ضرور اس کو مانے تو میں اس کے بعد گزارش یہ کروں گا اور دوستوں سے بھی کہ جب اپنی بات کریں تو بختصر اور جامع ضرور اس پر بات کریں اس کتاب پر بھی بات کریں اور اردو عدب پر بھی بات کریں میرے جو پہلے مہمان جن کو میں اس کتاب پر تفسرے کے حوالے سے بلانا چاہوں گا آپ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ نے برطانیہ کو بہت اچھی طرح نوازا ہے اس حوالے سے کہ یہاں اردو عدب کے بھی لوگ جمع ہوئے پاکستانی سیاست کے لوگ بھی جمع ہوئے مذہبی رہنما بھی جمع ہوئے اور ان سب سے مل کر ایک ایسا محول بنا ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اگلی نسلوں تک بھی منتقل ہوگا اور یہ اردو کا سفر ہمارے دین کا سفر ہمارے مذہب کا سفر سیاست کا سفر پاکستانیت کا سفر انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا اللہ کا شکر ہے اللہ نے نوازا ہمیں ایک اور شخصیت سے پاکستان سے تشریف لائے ہیں نواز خرل صاحب آپ ایک مذہبی شخصیت تو ہیں میں اس حوالے سے ان کو جانتا ہوں تعلیمی حوالوں سے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کام کیا تعلیمی رہنما کی حیثیت سے کام کیا آج کل جذبہ خدمت خلق سے معمور ہیں مختلف تنظیموں کے ساتھ منسلک ہیں عدب کی خدمت کا بیڑا انہوں نے اٹھایا وہ ہے کم سے کم چار کتابیں میرے علم میں ہیں کہ وہ ان کی مختلف موضوعات پر آ چکی ہیں آج ہمارے پہلے میں معانے میں درخواست کروں گا جناب نواز خرل صاحب سے کی تشریف لائے اور اپنی بات رکھا ہے آپ کی برپور تعلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب صدر انتہائی عزت اترام اور توقیر کے لائق جناب عابد بیگ صاحب اور صاحبہ شام جن کی محبت میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں جن کی کتاب پہ آج بات ہوگی محترمہ فرخندہ رضوی خندہ صحبہ اور محترمہ نغمانہ کنول شیخ صحبہ اور خواتین و حضرات ہم سب کے لئے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اس خوبصورت حال کے خوبصورت ماحول میں ایک خوبصورت کتاب پر گفتگو کرنے کے لئے اور وہ گفتگو سننے کے لئے جمع ہے یہ ایک کہکشان صفت محفل اور تقریب ہے جس میں مختلف شعبہ ہے زندگی کی بہت باکمال شخصیات کی ایک کہکشان سجی ہوئی ہے میں سب سے پہلے بزمہ سخن کے روح روان میرے بہت پیارے دوست معروف عدبی اور علمی شخصیت جناب سحیل زرار خالیش صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس تقریب میں مجھے گفتگو کا موقع دیا یہ سحیل زرار صاحب بہت محبتی انسان ہے اور اس دور میں سفیر محبت ہونا محبتیں تقسیم کرنا نفرتوں کے اس دور میں یہ بہت بڑی بات ہے انہوں نے بہت سارے لوگوں کے لئے تعلیہ بجائی ہیں تو سحیل بھائی کے لئے بھی تعلیہ بجائیں یہ علم و عدب کی بہت خدمت کر رہے ہیں اسلام چینل پہ یہ ایک عدبی پروگرام کرتے ہیں اس کی میزبانی کرتے ہوئے ان کو سنتے اور دیکھتے ہیں تو طبیعت سرشار اور نہال ہو جاتی ہے بہت خوبصورت بولتے ہیں اور اندر باہر سے خوبصورت ہے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا باطن بھی ان کے ظاہر کی طرح خوبصورت ہوتا ہے تو سحیل بھائی ان شخصیات میں سے ہیں جو اندر باہر سے خوبصورت ہیں میں محترمہ فرخندہ رزوی خندہ سہبہ کو ان کی آٹھویں کتاب کی اس تقریبے رونمائی کے موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آٹھ کتابیں لکھنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت قابل قدر اور لائے کے تحسین کام ہے مادیت پرستی کے اس دور میں جب سب لوگوں کا اولین حدف پیسہ کمانا ہے اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ملتا کہ کوئی کتاب لکھی جائے یا کوئی کتاب پڑھی جائے تو اس دور میں آٹھ کتاب میں لکھنا اور اچھی کتاب میں لکھنا قابل مطالعہ پڑھنے کے قابل یہ بہت بڑی بات ہے تو آپ ایک دفعہ پھر ان کے لئے میری خوشی کے لئے تعلیم بجائیں اور میں نے ان کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں انہوں نے جب میں پاکستان میں تھا بہت مربانی کی اپنی ساری کتابوں کا سٹ مجھے بھیجوایا میں نے بڑی محبت سے غور سے ان کو پڑھا ان کی جتنی تحریریں ہیں ان کی جتنی کتابیں ہیں اور ان کی جتنی فکر اور سوچ ہے اس کا مرکز اور مہور تین چیزیں ہیں مشرقیت پاکستانیت اور اسلامیت بہت ساری جو کتابیں ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں آتی ہیں تو ان میں زیادہ تر لب و رکسار اور حجر و وصال اور محبت عشق جدائی ان موضوعات پہ زیادہ تر ہماری شاعری اور نصر اور عدبی کتابیں مشتمل ہوتی ہیں لیکن میں پوری زمداری سے اور وسوق سے یہ کہتا ہوں کہ محترمہ فرخندہ رضوی صاحبہ کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو تحریریں ہیں ان کے افسانے ان کے قولم اور ان کے مضامین وہ بہت با مقصد تحریریں ہیں ان تحریروں کے اندر اور ان کی کتابوں کے اندر امور زندگی اور شہور زندگی کی باتیں ہیں انسانی رشتوں کی باتیں ہیں زندگی کو کیسے سوارہ اور اجالہ جا سکتا ہے یہ ان چیزوں کو انہوں نے اپنے کالموں میں ڈسکس کیا ہے اور خاص طور پر جو ان کی نصری تحریریں ہیں ان میں میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ بہت بے رحمی کے ساتھ سچ بولتی ہیں جو انہوں نے مضمون کا حوالہ دیا وہ میں نے بھی پڑھا ہے کہ ہماری عدبی دنیا کے اندر ہمارے شہروں عدیبوں کے محول میں خاص طور پر جو مشہرہ ہماری ایک بہت قدیم تحذیبی روایت ہے اس کے اندر جو بہت غلط قسم کی اور بہت ناپسندیدہ قسم کی چیزیں در آئی ہیں ان پر انہوں نے بہت کڑی تنقید کی ہے اور بجاہ طور پر کی ہے تو اس کے علاوہ انہوں نے اپنے قالموں میں جو ہمارے ملک ہمارے وطن عزیز ہمارے دیس پاکستان کے مسائل ہیں وہاں کے حکمرانوں کی جو ناہلیاں اور نالیکیاں ہیں اور پاکستان میں رہنے والے بندگان خدا کو جس طرح کی عزیزوں اور ذلتوں کا سامنا ہے اس کا انہوں نے پوری شدت کے ساتھ اور پوری جرت کے ساتھ اپنے قالموں میں اظہار کیا ہے افسانوں کی ان کی کتاب کے اندر بہت خوبصورت کہانیاں ہیں اور ان کہانیوں کو پڑھ کر طبیعت پر اور جسموں جہاں پر ایک خاص طرح کی کیفیت تاری ہوتی ہے یہ کتاب جس کی آج تقریبِ رنمائی ہے اس میں ان کا ایک آرٹیکل ہے میرا عشق میری ماں وہ جب میں مضمون پڑھ رہا تھا رات کے سناٹے میں تو یقین کریں کہ وہ مضمون پڑھتے ہوئے اس کے اندر اتنی تاثیر تھی کہ میری آنکھیں نم ہو گئیں اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہر شخص اپنی ماں سے محبت کرتا ہے لیکن محترمہ فرخندہ رضوی صاحبہ نے اپنے اس مضمون میں اپنی ماں کو جس اچھوتے اور ایک منفرد انداز سے خراج تحسین پیش کیا اور ان کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے وہ بہت شاندار ہے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ یہ کتاب پڑھیں تو اس میں جو ماں سے متعلق مضمون ہے اس کو ضرور پڑھیں یقیناً اس کو پڑھتے ہوئے آپ کی طبیعت پر خاص طرح کی کیفیت تاری ہوگی اور یہ جو کیفیتیں ہوتی ہیں کوئی بھی تحریر پڑھتے ہوئے یہ بہت انمول ہوتی ہیں ہم اس مادیت پرستی کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں اور ایک مشین ہم بن چکے ہیں اپنی سروائیول کی جنگ میں لیکن اس مشینی دور میں اس مادی دور میں اگر کوئی پرتاثیر تحریر پڑھیں اور اس کو پڑھتے ہوئے ایک خاص طرح کی کیفیت آپ اپنے دل میں اپنے دماغ میں اپنی سوچوں میں اور اپنے احساس میں فیل کریں تو یہ بہت غنیمت ہے کیونکہ اس طرح کی کیفیت کو ہم بھولتے جا رہے ہیں اور محترمہ فرخندہ رضوی صاحبہ کی کتاب پڑھتے ہوئے کوئی بھی کتاب ان کی آٹھوں میں سے کوئی بھی کتاب پڑھتے ہوئے ہم ایک خاص طرح کی ایک ایک کیفیت بھی محسوس کرتے ہیں اور ہمیں بہت رہنمائی بھی ملتی ہے ان کی تحریروں کو پڑھتے ہوئے یہ بہت شفیق خلیق اور نفیس خاتون ہیں جمال اور کمال کے رنگوں سے سجی ہوئی ہیں اور حضور پاک جو ہمارے پیغمبر اسلام ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی پسندیتا چیزیں کیا ہیں اس دنیا میں تو آپ نے یہ فرمایا اور ترتیب بھی یہی تھی کہ عورت خوشبو اور نماز تو عورت ہونا ہی ایک بہت عزاز کی بات ہے عورت اپنی فطرت میں تخلیق کار ہے اس دنیا میں جو ایک تخلیق کا عمل جاری ہے اور ایک ارتعاق ارتقاء کا عمل جاری ہے اس میں عورت کا بہت بنیادی کردار ہے تو محترمہ فرخندہ رزوی صاحبہ جنہوں نے آج کتابیں لکھیں شاعری کی افثانیں لکھیں کولم لکھیں اور بہت ساری کتابوں پر تفسریں لکھیں خاص طور پر انہوں نے جو کتابوں پر تفسریں لکھیں ہیں ان کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر روایت یہ ہے کہ اگر کوئی تفسرہ لکھنا پڑ جائے تو لوگ فرست کو پڑھتے ہیں پیش لفظ پڑھتے ہیں ایک آدم مضمون پڑھا اس کے بعد اپنا ذہن بنایا اور اس کتاب پر تفسرہ لکھ دیا لیکن ان کو یہ امتیاز آسل ہے محترمہ فرخندہ رزوی صاحبہ کو کہ انہوں نے جتنی کتابوں پر تفسرہ لکھے ہیں وہ تفسرہ پڑھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتاب کو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک پڑھا ہے اور اس کے بعد ایک سیر آسل اور مدلل اور مؤثر تفسرہ لکھا ہے اور وہ تفسرہ اتنا شاندار ہوتا ہے کہ اس کتاب پر ان کا لکھا ہوا تفسرہ پڑھنے کے بعد وہ کتاب پڑھنے کی اپنے دل کے اندر ایک اکساٹھ پیدا ہوتی ہے اور بہت ساری جانکاری پیدا ہوتی ہے اس کتاب کے بارے میں تو انہوں نے جو کام بھی کیا ہے جم کر کیا ہے سنجیدگی سے کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے محول میں ہمارے عدوی محول میں خاص طور پر علمی محول میں اس طرح کی سنجیدہ و شاہستہ خواتین کا ہونا بہت غنیمت ہے میں ان کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کے کلم کی جولانی کو قائم رکھے اسی طرح یہ صدہ بہار تحریریں اور صدہ بہار مزامین شہری تخلیق کرتے رہیں جو ہمارے دلوں کو ہمارے دماغوں کو روشنی فرام کرتی رہیں میں آخر میں ایک بار پھر سوہل زرار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور محترمہ فرخندہ رضیوی صاحبہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس آٹھویں کتاب پر بھی اور اس تقریب کے انعقاد پر بھی میں ہمارے لئے یہ پڑے عزاز کی بات ہے خاص طور پر یہ بہت بڑی علمی اور عدوی شخصیت ہیں اس وقت جو ہمارا عدوی منظرنامہ ہے اس پر یہ ایک چاند کی طرح چمک رہے ہیں سینئر موسٹ عدیب اور شاعر ہیں اور خاص طور پر انہوں نے پاکستان کے قومی ترانہ کے حوالے سے جو ایک ریسرچ ورک کیا ہے کتابی صورت میں وہ بہت قابل قدر اور شاندار ہے تو میں عابد بیگ صاحب کو بھی خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور اپنے خوشی اور عزاز کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ ان کی صدارت میں گفتگو کرنا ان کے پہلوں میں بیٹھنا یہ بہت عزاز کی بات ہے بہت شکریہ و السلام علیکم بہت بہت شکریہ نواز کرل صاحب آپ کی مدلل گفتگو نے محول بنا دیا ہے یقین کیجئے میں سوچ رہا تھا کہ محول کیسے بدے گا تو نواز بھائی کے لئے برپور تعلیہ ہونی چاہئے یہ اللہ نے ہمیں نواز آئے کہ برطانیہ میں نواز کرل موجود ہیں ایسے تو اور بھی نواز موجود ہیں لیکن ان کی موجودگی کا احساس جو ہے وہ زیادہ تقویت دلاتا ہے تو ابھی بات ہو رہی تھی ہماری بہن فرخندہ رزویس خندہ صاحبہ کی شاعری کے حوالے سے چند اشار میں آپ کو ان کے سناتا ہوں مجھے بہت نطف دیا ان اشار میں کہ تو کبھی مجھ سے خفا ایسا نہ تھا تو کبھی مجھ سے خفا ایسا نہ تھا دل کو اپنے سے گلا ایسا نہ تھا پیر سب غمگین ہیں مایوس ہیں گزرا موسم غمزدہ ایسا نہ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو سال گزرا وہ بہت اچھا گزرا ہوگا غمزدہ نہیں ہوگا اور اگلا سال بہت اچھا ہمارے درمیان آئے گا اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہماری دعوت پر ایک ایسی شخصیت مینچسٹر سے تشریف لائیں جن کی شاعری پڑھ کر جن کی مختلف پوسٹ پڑھ کر میں جب بھی پڑھتا ہوں ان کی پوسٹ جب بھی ان کی شاعری پڑھتا ہوں میں اپنے اندر اور جغلانی محسوس کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ واقعی زندگی جینے کا ہنر اگر کوئی جانتی شخصیت تو وہ یہی ہیں اس لیے کہ یہ کبھی بھی مایوسی کی باتیں نہیں کرتی ان کی شاعری میں ان کی گفتگو میں ان کی پوسٹ میں کبھی مایوسی نہیں چھلکتی اسی لیے میں نے کوشش کی درخواست کی مینچسٹر سے ہمارے اس پروگرام میں خصوصی طور پر تشریف لائیں اس کتاب کے بارے میں بھی اپنی رائے دیں گی میں درخواست کروں گا محطرمہ نغمانہ کمل شیخ صاحبہ سے ایک تشریف لائیں اور اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں برپور تعلیوں میں نغمانہ کمل شیخ صاحبہ اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ آپ سب کو مبارک بات سب سے پہلے اس بات کی دوں گی کہ یہاں ماشاءاللہ آج خواتین بہت سی نظر آ رہی ہیں حلاف توقع تھا اس جگہ پر کہ میں ماشاءاللہ چمکتے ہوئے چیروں کو دیکھ سکوں گی اور اتنی متعلل تقریر کے بعد جو کہ ہمارے نواز خرر صاحب نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کچھ کہنے کا جواز تو نہیں بنتا لیکن کیونکہ ایک میری بہت پیاری سی بہن جو ہیں وہ اس میدان میں بہت سارے جو ہیں وہ چوٹیاں سر کر رہی ہیں اور اس بلندی پر پہنچ چکی ہیں پھر جہاں پہنچ کر ایک اور رشتہ بھی نکل آیا ہے کہ میرا جو ننحال ہے اور سسرال ہے وہ سیالکھنٹ کا ہے تو ہم میں یہ بھی ایک قدر مشترک ہے یقیناً یہ بھی اسی کالج سے پڑی ہیں جس سے میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے اس بارے میں بھی اتفاق سے میں یہ میری کم وقتی کہہ لیجیے کہ میں ان کی ابھی تک کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکی لیکن جس طرح سحیل زرار صاحب نے اپنے پاکیزہ خیالات کا اظہار کی ہے ان کے بارے میں اور جو چیدہ چیدہ اشار سنائے ہیں دو چال اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑی ان کی جو سوچ ہے بہت امیق ہے بڑی گہرائی تک یہ سوچتی ہیں اور ان کے دل میں انسانیت کا درب بھی ہے اور جو حالات حاضرہ ہیں اس سے بھی یہ اچھی طرح سے واقف ہیں تو ان دونوں کی تقاریر سے مجھے یہی اندازہ ہوا ہے میں انشاءاللہ جب پڑھوں گی تو پھر میں لکھوں گی اس کے اوپر وقائدات افسرہ میری ایک زینہ چڑھتی لڑکی کے نام سے آپ سب دیکھ لیجئے کہ میں ایک زینہ چڑھتی لڑکی ہوں میں عورت نہیں ہوں اس لئے میں چاہتی ہوں کہ جتنی بھی یہاں خواتین ہیں وہ عزم میں حمد میں حوصلے میں جوان نظر آئیں اور اپنے آپ کو کبھی بھی بوڑا نہ ہونے ایج جو ہوتی ہے جو انگلیش میں کہتے ہیں جسٹ نمبر تو ایسا ہی ہے تو ایسے حالات میں یقینا یہ میری ہم عمر ہیں ماشاءاللہ ہم اثر بھی اب ہو گئی اور بہت سارے تعلق ان سے پیدا ہو گئے سب سے پہلا تعلق یہی ہے کہ ایک اچھی رائیٹر ہیں اور آج اتنی کتابیں ایسے انسان نہیں لکھ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت اتانا کی ہو اور اگر ان کے ساتھ ان کا گھرانہ بھی شامل ہو تو پھر یہ سونے پر سہاگہ ہو جاتا ہے بارہ جیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی ہنر دیا ہے کسی کو کوئی ہنر دیا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا یہ بھی انسان کا فرض بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ ہمارا آج کا سفر ٹھنڈا ڈھار اور کافی طویل تھا لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ میں تو مجوسی کی باتیں کرتی نہیں تو میں ابھی تو میں جوان ہوں تو یہی آپ سب کے لئے بھی بیغام ہے اور جوان ہونے کا ثبوت پر خندہ جی بھی دے رہی ہیں خندہ پشانی سے ملی بھی ہیں اور خندہ جبین سے بیٹھی ہوئی بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کلمے اور حضور پیدا کرے اور ہمیں بھی تو فکھو کہ ہم ان کے ساتھ ان کو آگے بڑھنے میں ان کا ساتھ دے سکیں نہ کہ ہم حسد کریں نہ کہ ہم ان کے ساتھ کوئی مقابلہ شروع کر دیں کیونکہ ہر بندہ اللہ نے جو پیدا کیا وہ انڈویجول ہے ہر بندہ جو ہے ایک دوسرے بندے سے مختلف ہے آپ اپنے اصلاحیتوں کو پہچانیں میری پیاری دوستو آپ میں سے بہت سی ہوں گی جو تھوڑا بہت لکھتی ہوں گی لیکن آپ کو تھوڑا سے پوش کی ضرورت ہے اپنے گھرانے کی طرف سے پھر ایسی شخصیات آپ کے پاس ہیں اس شہر میں یا سراؤننگ میں تو ان سے مدد لیجئے اور یہ اسی لئے کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ ان سے کچھ فائدہ بھی آثر ہو صرف اپنے تسکین کے لیے یہ نہیں ہوتی ہیں یہ آپ سب کی ترجمان ہیں کتابیں جو ہیں ایک عورت ہی عورت کے جذبات کو سمجھ سکتی ہے اور اس کو وہ ہر عورت تو ما شاء اللہ 99% عورتیں ہوتی ہیں جو کہ ماں ہوتی ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے تو اپنے آپ کو کبھی بھی کم تر نہ سمجھیں اور آپ نے آپ کو ہمیشہ 18 سال کا سمجھیں بہت شکریہ بہت شکریہ ایک زینہ چڑھتی لڑکی یہ میں کہنا بھول گیا تھا اور یہ جبلہ بڑا تقویت دیتا ہے میں بھی کوشش کر رہا تھا لکھوں ایک زینہ چڑھتا لڑکا لیکن وہ میں نے کہا پھر مقابلہ ہو جائے گا اس لیے میں نے نہیں لکھا لیکن بہت تقویت میں تھے برپور تالیا نغمانہ کبل شیخ صاحبہ کے لیے اصل میں دیکھیں زندگی اسی کا نام ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے ان کے الفاظ میں ان کے جو کلاب میں جو زندہ دلی نظر آتی ہے وہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ اگر آپ شائری کرتے رہے اگر آپ اپنا عدب سے رشتہ جوڑے رکھیں تو آپ اسی طرح توانہ رہیں گے بہت شکریہ آپ کا دوستوں میں اس کے بعد جس شخصیت کو دعوت دوں گا اس کتاب پر تفسرہ کرنے کے لیے وہ بڑی جانی مانی شخصیت ہیں سماجی حوالوں سے بھی ان کا بڑا نام ہے میں درخواست کروں گا جناب خالد باجوا صاحب سے ایک تشریف لائیں اور اس کتاب پر اپنی رائے کا اظہار کریں بھرپور تعلیوں میں جناب خالد باجوا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب خیرل صاحب کی تقریر کے بعد نگمانہ کی تقریر کے بعد کہنے کے لیے کوئی زیادہ نہیں ہے فرخندہ رزوی کے ساتھ ایک تعلق ہے ایک تو ہم ریڈنگ سے ہیں دوسرا تعلق سیالکوٹ کی فضائن کا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیالکوٹ کی سرزمین اور سویالکوٹ کی جو فضائیں ہیں اس میں عدب کی ایک لوچ ہمیشہ موجود رہی ہے علامہ اقبال کو دیکھیں فیض احمد فیض کو دیکھیں اور اس کے بعد اب ہماری سرک فرخندہ کو دیکھیں تو یہ ایک ہمیں بڑا احزاز کی بات ہے سیالکوٹ کے لوگوں کے لیے جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے میں اس کتاب کو ابھی تک پڑھ نہیں سکا آپ کی طرح لیکن میں نے ان کی باقی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور ان کے جو تخیلات ہیں جو خیالات ہیں وہ زندگی سے بربور ہیں اور اچھ میں اتنی ویڈیشن ہے کہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے فرخندہ پوری زندگی کا ایک آہاتہ سا کر رہی ہیں تو ان کی یہ آٹھویں کتاب ہے ماشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہیں اور ہماری دعائیں اور ہماری جو بھی کہیں ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ جو بھی جب بھی یہ آگے بنے گی ہم ان کے ساتھ ہوں گے انکرچ بھی کرتی ہیں میں خود لکھتا ہوں لیکن میرا جو اٹھو میں نہیں میں لکھتا میں انگلیش میں لکھتا ہوں اور اس کے ساتھ زیادہ تر جو فورن افیرز ہیں ایکنومک ایشیوز ہیں اس طرح کے انیلائز کرتا ہوں تو فرخندہ آپ کو ایک دفعہ پھر مبارک بات تو انشاءاللہ آپ نمی کتاب کے لئے ہم تیار ہو رہے ہیں تینکیو بہت بہت شکریہ باجوا صاحب آپ کا آپ نے بہت مدلل بات آپ نے بھی کی ظاہر ہے آپ ان کو جانتے ہیں اتنے عرصے سے اور ریڈنگ میں آپ رہتے ہیں ریڈنگ کا ایک الگ مزاج ہے یہاں جو ہے میں نے تقریبات بہت سی تقریبات پر شرکت کیا اور ممیشہ دیکھتا ہوں کہ لوگ جوخ در جوخ آتے ہیں اس کے برعکس مختلف علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ وہاں صرف عدب سے جڑے لوگ جن کو اپنی شاعری سنانی ہے یا جن کو اپنا مقالہ پڑھنا ہے وہ ہی آتے ہیں لیکن یہ بہت بڑا کمال ہے تو ایک دفعہ ریڈنگ کے لوگوں کے لئے بھی بھرپور تالی ہونی چاہیے ہماری بہن فرخندہ رزوی کا ایک شیر ہے کہ پرورش میں پرورش میں ان کی ہستی تک مٹا دیتی ہے ماں پرورش میں ان کی ہستی تک مٹا دیتی ہے ماں اپنے بچوں کی مگر قسمت بنا دیتی ہے تو اس ماں کے لئے عزاز یہ ہے کہ اس کی بہو یہاں اسٹیج پہ تشریف لائے کچھ بات بھی کرے اور اس کتاب کی رونمائی کا حصہ بھی بنے زہرہ اکاش سے درخواست کروں گا کہ اسٹیج پہ جلشیف لائیں اور کچھ بات بھی کرے اور پھر اس کے بعد ہم اس کی رونمائی بھی کریں گے اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ کے بڑھائیں سلام علیکم ایم ویڈا دیتی ہے اس میں زہرہ that my mother has given us which is her writings and her poetry as we all know Khanda is her pen name میں Khanda کی Writings School I call her writings a gift because not only do we get to learn more about Khanda's life and experiences in a very intimate way but she also allows us to see the world from her very unique perspective she shares with us the moments in life that inspires her to pick up her pen and lay bare her thoughts and there is a lot to admire about someone who is so eloquently able to lay bare their thoughts for us to read there is a kind of therapy in poetry and autobiographical writings but it also requires a special kind of vulnerability vulnerability is needed because to feel vulnerable enough to let the world peek into the colourful and vibrant but also the thought-provoking and reflective parts of your mind and that requires a lot of strength which is very, very admirable and that is what Khanda's writings lets us do through the most beautiful and musical verses of her poetry and it's not just one book that Khanda has gifted us not just the Khli Khanda which we are launching and celebrating today but as you heard eight books, mashallah that have been published and I might as well tell you there's also so much more that has been published her home, mashallah is filled and filled and filled with files and files of her writings that I hope one day she'll be able to share with you as well I know we have all looked forward to today and are very keenly looking forward to reading Alhamdulillah the Khli Khanda I would just like to close and say that we're very lucky to all know Mum as a poet as a colleague and as a literary thinker and as a friend but I consider myself the luckiest as I have the honour to know her as my loving, caring and extremely talented mashallah mother-in-law may we see many more such events where we can come together and appreciate and celebrate the writings of Khanda and may Allah keep her pen her qalam always flowing Ameen thank you for joining Thank you 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 خرمت اور باسپداری کا گوائی دینے کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی فیملی بچوں اور تمام جو میرے دوست ہیں دوستو اخباب بہن بائی اور جیمن ساتھی کی بہت ممنون ہوں جن کے بغیر میرا یہ سفر نمکن اور مشکل تھا میرے کلمی سفر میں یہ برابر کے حصہ دار ہیں فیملی ممبر میری بہو جو آج بیٹی بن کر میرے گھر میں ایک نئے ممبر کا اضافہ ہوا اس نے جو میرے بارے میں کہا میں بہت اس کے لیے بھی ممنون ہوں اور یہ سفر جاری اور ساری رہنا چاہیے اور یہ رون کے جو ہیں بہا رہنے چاہیے میری تحلیق کا سفر جو ہے اتنے سالوں پرانا ہے کہ مجھے آج لگتا ہے کہ عمر کا احساس ہونے لگا ہے مجھے دو روز سے تھوڑی سی اپنے دانت میں پرابلم ہوئی تو درد کا احساس ہوا کہ رشتے کتنے عزیز ہوتے ہیں جب تکلیف دیتے ہیں تو ان میں کتنا درد ہوتا ہے تو ان رشتوں کو سمجھیں اپنے کلم میں طاقت بنیں اور میں بہت زیادہ لمبی گفتگوگ نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم پہلے ہی ہمارا پروگرام تھوڑی تحیر سے شروع ہوا ہے اور ایک بار پھر سب کی شکر گزار ہوں اور جہاں پہ صدرے ان کو تو صدر میں کیسے کہوں صدر تو پاکستان کا ہے صدرے محفل ہو سکتے ہیں سہل بائی جو ہمیشہ سے میرا ساتھ دیتے ہیں ہر بات میں عدب کی دنیا میں جب سے جیسے انہوں نے پہلے بھی ذکر کیا تو میرا کلم میری روانگی کلم کی میری لفظوں میں جو طاقت ہے ان سب کی بدولت ہے اور سب سے زیادہ آج خوشی جو مجھے ہے اپنا کھر بائی سے ہے کیونکہ یہ پاکستان سے تشریف جب سے لائے ہیں یہ ایک دفعہ انوائیڈ کر چکے ہیں مجھے اپنے پروگرم میں اور میرے لیے سب سے اونر کی بات ہے کہ آج نگمانہ صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں جہاں پہ حالت بائی کے لیے بھی بہت ساری دعائیں سیالکورٹ کو بلانگ کرتے ہیں تو تاریف تو بنتی تھی سب کا بہت بہت شکریہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ایک تفعہ پھر سے اپنے دوستوں کو اپنے بہن بائیوں کو اور اپنے جیون ساتھی کو بہت ساری دعائیں اور بہت ان کی بیاد ممنون ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ آپ نے ان کے ساری دیکھی کہ کس قدر سادگی تھی مختصر بات کی کوئی لمبی چوڑی بات بیالیس سال کا تذکرہ کرنے کے لیے انہوں نے بیالیس سیکنڈ بھی نہیں لگائے تو ان کے لیے بھرپور تعلیہ ہونی چاہئے دو شیر میں ان کے اور پڑھوں گا میں اصل میں جب سے ان کے اشار پڑھ رہا ہوں میرے انجی چارہ بار بار پڑھتا رہوں راکھ ہونے کی گھڑی ہو جیسے راکھ ہونے کی گھڑی ہو جیسے آگ سینے میں لگی ہو جیسے گھر کے آنگن میں دھواں ہے ایسا گھر کے آنگن میں دھواں ہے ایسا میری دنیا ہی جلی ہو جیسے تو بہت بہت شکریہ فرخمدہ صاحبہ آپ کے بدولت آج ہم اتنے اچھے اچھے دوستوں سے ہم علاقات ہو رہی ہے دوستو اب میں جس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں صاحبہ صدر ہیں آج کی اس محفل کے لیکن ان کا تذکرہ میں پچھلے آٹھ برس سے مختلف تقریبات میں مختلف حوالوں سے کرتا رہتا ہوں ان کے مختلف انکشافات ہوتے رہتے ہیں ابھی جب ان کی کتاب آئی قومی طرحانہ فارسی یا اردو جس نے پورے پاکستان میں ہی نہیں میں آپ کو بتاؤں ہندوستان سے بھی لوگوں نے کال کر کے مجھ سے وہ کتاب مانگوائی اور اس کی ریسرچ پر انہوں نے کام کیا اس کتاب نے دھوم مچا دی ہے الحمدللہ بہت جو پردے پڑے ہوئے تھے بہت سے مسائل جو لوگ سوچتے تھے پاکستان کی طرح آنے کے حوالے سے وہ کلیئر ہوئے اور اب یہ مختلف تعلیمی داروں میں بھی پڑھائی جا رہی ہے تو آبی دلی بیک صاحب کے لئے ایک تفاہ تو بھرپور تعلیم ہونی چاہیے تعارف بھی مکمل نہیں ہوا ہے آبی دلی بیک صاحب لگمک پچاس برس سے ریڈیو سے منسلک ہے مختلف آپ ان کے چیزیں دیکھتے رہتے ہوں گے لیکن آواز کی دنیا کا جو سفر انہوں نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگوں نے کیا کیونکہ انہوں نے ٹیکنالوجی جیسے جیسے آگے بڑھتی رہی اس کا بھرپور استعمال کیا یہ نہیں کیا کہ ایک چیز کو چھوڑ کے ہم آگے نہیں بڑھیں گے بہت سے ہمارے بزرگ ایسے تھے جنہوں نے موبائل فون کو اب تک ہاتھ نہیں لگائے کہ نہیں جناب ہم نہیں لگائیں گے لیکن آبی دلی بیک صاحب نے اس کا بھرپور استعمال کیا اور ہم ان کی شکر گزار ہے اگر یہ سب نہ کرتے تو وہ تعلق کا حصہ وہ چیزیں نہیں بنتی جو ریکارڈ پہ آ گئی ہیں تو آج کی اس کتاب کے بارے میں بھی ان کی رائے سنیں گے اور آگے کا پروگرام بھی بڑھائیں گے میں آپ کی بھرپور دالیوں میں ترخواست کروں گا جناب آبی دلی بیک صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منصب صدارت ایک طرح کا امتحان ہوتا ہے خود صاحب صدر کے لیے بھی اور حاضرین محفل کے لیے بھی لیکن آج کی امتحان بڑا آسان رہا ہے صاحب صدر کے لیے اس لیے یہ کڑا امتحان ہوتا ہے کہ اس کو اپنے سے پہلے آنے والے تمام لوگوں کی تقاریر سننی بڑھتی ہیں چاہے سننا چاہتا ہو یا نہ سننا چاہتا ہو سننی بڑھتی ہیں اور پھر حاضرین کا امتحان یوں ہوتا ہے کہ انہیں صاحب صدر کی تقریر سننی بڑھتی ہے جو کہ بھاری بھرکم الفاظ فلسفہ اور پتہ رہے ہیں کیا کے لیے ہوتا ہے لیکن آپ سب بہت خوش خدمت ہیں کہ آج کی صدارت میں کر رہا ہوں جو ان چیزوں سے ناواقف ہے میں سیدھی سادھی سے بات کروں گا جیسا کہ انہوں نے کہا صاحب آج کے صدر ہیں فران صاحب ہیں اور ان کی تعریف میں بہت سارے انہوں نے الفاظ کہے مجھے صاحب صدر آج اس لیے بنایا گیا کہ اخیل دانی صاحب یہاں موجود نہیں ہیں کیونکہ یہ بلحاظر عمر ہوتا ہے سلسلہ اور جتنے پڑھنے والے یہاں پر موجود ہیں شاید ان میں سب سے یادہ عمر میری ہے اس لیے مجھے صدر کا منصب دے گیا گیا ہے لیکن لیکن میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کہ صدارت کی یہ پیشکش مجھے آج نہیں آج سے تیس پہتیس سال سے کی جا رہی ہے اور اس کی واحد وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ خضاب کا عدم استعمال ہے میں نے کبھی خضاب استعمال نہیں کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے بزرگ یہی ہے تو اس کو بٹھا دو بہرحال آپ سب کا بہت شکریہ کتاب کے بارے میں نواز خرل صاحب نے جو کچھ کہہ دیا آپ یقین مانئے کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ ہی میرے دل میں ہے سب کچھ ساری باتیں انہوں نے کہہ دی واقعی جو میں کہنا چاہتا تھا اور انتہائی خطورتی سے اور خطابت کے انداز میں کہیں ہیں کہ ہر ایک دل میں اُدھر گئی ان کی بات کتاب اتفاق سے آج میں پہلی بار دیکھنا ہوں لیکن اس کی پی ڈی ایف کافی مجھے دو تین روز قبل ملی تھی میں نے جو اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس کے پہلے دو مضامین میں ہی علچ کر رہ گیا ایک تو قوائد و ضوابط کے بارے میں اور دوسری جو ہے وہ تعلقات عامہ کے بارے میں مشاعروں کی آپ یقین مانئے میں مشاعروں میں شرکت کرتے ہوئے تقریباً مجھے نص صدی ہو گئی ہے بعض جگہوں پر مافیاز ہیں جو اپنے گروپ کے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور باقیدہ انجومن تحسین باہمی بنی ہوئی ہیں میں آپ کی تعریف کروں آپ میری تعریف کریں وغیرہ وغیرہ اس چیز کو اس تلخ حقیقت کو اس کتاب میں اس مضمون میں نہید خوبصورتی سے اور نہید وضاحت سے بین کیا گیا اور میں اس سے پوری طرح متفق ہوں آج کل جیسا کہ کتاب میں بھی ذکر کیا ہے مشاعروں کو عالمی مشاعرہ کہنے کی ایک ریت پڑ گئی ہے ہوتا یہ ہے کہ پاکستان اگر کوئی شخص یہاں سے اپنے کسی بھانجے بھتیجے سالے کی شادی میں گیا ہوا ہوتا ہے تو وہ جانے سے پہلی فیس بک کو اعلان کر دیتا ہے کہ میں علمی اور عدبی دورے پر پاکستان آ رہا ہوں اب اس کے عزاز میں تقاریب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اومن کہ جیسے یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں تو لوگ ان کے عزاز میں مشاعرے کرتے ہیں تقاریب کرتے ہیں اس میں ایک ان کو آسرا یہ ہوتا ہے کہ جوابا ہمیں بھی یورپ یا امریکہ بلائے جائے گا اور ہمارے عزاز میں بھی تقاریب ہوں گی تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اور بعض گھروں میں مشاعرے ہوتے ہیں ان کو بھی عالمی مشاعرہ کہا جاتا ہے سب مشاعرے تو خیر ایسے نہیں ہوتے لیکن بعض میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر مشاعرہ شروع ہونے سے پہلے ہی لوگ کیف و سرور کے عالم میں آ جاتے ہیں اور اسے عالمی مشاعرہ کہتے ہیں اور مشاعروں میں شریک ہونے حالوں کی تعداد کچھ ایسی ہوتی ہے اس پر مجھے دلاور فگار کے چار مصرے یاد آتے ہیں کہ شاعروں کا ایک عظیم شان جلسہ تھا فگار شاعروں کا ایک عظیم شان جلسہ تھا فگار حاضرین بزم تھے اس بزم میں گنتی کے تین حاضرین بزم تھے اس بزم میں گنتی کے تین اور ان تینوں کی تفصیلات بھی سن لیجیے ایک جنابِ صدر ایک سیکریٹری ایک سامائین تو عموماً مشاعرہ اس طرح کے ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ ہماری آج کی محفل بڑی بھرپور محفل ہے نہ صرف ریڈنگ سے لوگ آئے ہیں مانچسچر سے آئے ہیں اکسفورٹ سے آئے ہیں میں خود کینڈ سے آیا ہوں لندن کے بہت سے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں پر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں تو ان سب کا بہت بہت شکریہ کہ تشریف لائے اور واقعی کتاب اس قابل ہے میں نے جو مضامین پڑھے پڑھ کر لطف آیا اور میں بتا رہے جاتا ہے میں نے بتایا کہ پہلے دو مضامین میں ہمیں اٹک کر رہ گیا اور میں نے اپنی بھی ایک اسی سے متعلق تحریر جو ہے وہ میں نے اس کا لنک کل شام فرقندہ بہن کو بھیجا جو انہوں نے سنا اور پڑھا تو کتاب واقعی پڑھنے سے لائق ہے پڑھنے سے قابل ہے اور ہر شخص کو چاہیے کہ اس کتاب کا متعلق کرے اس کے اندر جیسا کہ سویل نے پہلے بتایا کہ چار سیکشنز ہیں اور چاروں سیکشنز کا ہر ایک کا اپنا جدہ رنگ ہے اور ہر ایک میں کمال کی انہوں نے تحریر کی ہے اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے میری پچاس سالہ عدبی زندگی میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں دوسری کتاب لکھوں یا نہ لکھوں کوئی ماشاءاللہ ان کے لئے بہت ساری تعلیہیں کہ آج ان کی آٹھویں کتاب کی رنوائی ہو رہی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس لحصہ چلتا رہے گا بڑی حمد کا کام ہے بڑے حوصلے کا کام ہے تو میری طرف سے بہت بہت مبارک باد آپ کو اور تمام حاضرین اور سامین آپ کا بہت شکریہ شکریہ رنوائی بھی کریں گے میں درخواست کروں گا زہرہ کاش سے اور مطلبہ فرخندہ رزوی صاحب صاحبہ کے اہل خانہ سے اگر تقریب تشریف لے آئے آگے تو ہم اس کتاب کی رنوائی کرسکے آپ کی برپور تعلیوں میں عابد علی بیق صاحب اور نواز کرل صاحب نبانہ قبل شیخ صاحبہ آپ بھی کھڑی ہو جائیں آپ لوگ بھی آگے آجائیں تھوڑا سا ایک دو آپ آجائیں زہرہ کاش صاحبہ آگے 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 آنی چھے خالیہ شاید بھائی شاید بھائی موسیقی 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 موسیقی